اگر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال الله تبارک و تعالی في كلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتبا عليكم الصیام کما کتبا على الذین من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دقل رمضان فتحت ابواب السمائی وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین متفقون علیکم محترم السامعین و ناظرین اکرام اور اسلامی بھائیو آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت جو یہ مہینہ چل رہا ہے جو آج پانچ رمضان المبارک ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے میں انشاءاللہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں بتلائیں گے آپ کو ماہ سیام نزول قرآن کا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے صبر اور فراخی اور رزق کا مہینہ ہے ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ ہے جنت میں داخلہ ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے ماہ سیام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر اور تسبیح و تحلیل تلاوت و نوافل صدقہ اور خیرات گویا کہ ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسمِ بہار ہے عالمی موسمِ بہار ہے جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کے تھنڈک مہیا کرتا ہے عبادت کے اس عالمی موسمِ بہار کا جسے ٹھیک ٹھیک نظارہ کرنا ہو تو وہ اس ماہِ مقدس کے بابرکت لیل و نہار میں عزت و شرف والے دھر بیت اللہ شریف میں جا کر کے دیکھے جہاں دن کے اوقات میں ذکر و فکر کی محفلے ہوتی ہیں تلاوتِ قرآن کی مجالس ہوتی ہے اور احکام و مسائل کے حلقے تواف کرنے والوں کے وجو میں عاشقہ اور رات کے اوقات میں قیام اللیل کے روح و افزا اور ایمانِ پرور مناظر کس طرح گنہگار سے گنہگار انسان دل میں بھی شوق عبادت پیدا کر دیتے ہیں اور یہی نہیں جب انسان رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پانے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کے بخشش کروائے اپنے رب سے روئے گرگرائے کہ اللہ رب العالمین جو مازے کے اندر ہم سے خطائے ہوئی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں گناہ سرزد ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے اور ہمارے روزے کو توٹیا کر قبول فرما لے اسی طریقے سے میرے بھائیو عبادت کے اس سارے احتمام کے غرض و غائد اور اس کا مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں خود اس کی وضاحت فرما دی ہے قرآن مجید کے اندر سور بخرا کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے اس طرح فرض کیا گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گئے تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ پرحیزگار بن جاؤ عبادتگار بن جاؤ اور گناہوں سے بچ جاؤ جو تم سے خطائے ہوئی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں تم اس کو رو رو کر کے گردلا کر کے اپنے رب سے تم معافی کروالے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے روزہ دار فحش باتیں اور کوئی بہودہ کام نہ کرے اگر کوئی شخص گالی گلوج دے اور لڑائی جھگڑا کرے جنگ و جدال کرے پر اتر جائے تو صرف اتنا کہہ دو تم ان سے کہ میں روزے سے ہوں میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہوں اور بلا شبہ نیکی کرنا بڑے بڑے عجر و سواب کا باعث ہے نیکی کرنا بڑے عجر و سواب کا باعث ہے لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچنا اس سے بھی زیادہ اہم معلوم ہوتا ہے یعنی نیکی کرنا تو اس سے آسان ہے برائی سے بچنا یہ اور زیادہ اہمیت کو حامل ہے جس کی وضاحت میں آپ کو سامنے کر دوں صحیح مسلم شریف کے ایک نوایت ہے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریافت کیا جانتے ہو صحابہ کرام سے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ کرام نے عرض کیا جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو وہ مفلس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام نہیں وہ مفلس نہیں ہے میری امت کا مفلس وہ سب چاہے جو قیامت کے روز نماز روزہ اور زکاة جیسے عمال لے کر کے آئے گا نماز کا پہاڑ ہوگا زکاة کا پہاڑ ہوگا اور اس کے پاس یہ لے کر کے آئے گا لیکن کسی کو وہ گالی دیا ہوگا کسی کو اوپر دہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال ہڑپ کر گیا ہوگا کسی کو قتل کیا ہوگا چنانچہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی اگر نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے نام آمال پر ڈالنا شروع کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اسے دوزک میں ڈال دیا جائے گا اور اس حدیث پاک سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ برائیاں خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے بچنا کتنا ضروری ہے برائی گناہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس حدیث سے ہم اور آپ تو اندازہ لگ جاتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ تو بچنا چاہیے چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو کیونکہ انسان اس کے پاس نماز کا اور زکار اور یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہوں گی لیکن وہ کسی کو گالی دیا ہوگا اور کسی کو مارا کسی کو قتل کسی کو برا بھلا کسی کو لانٹان کیا ہوگا اس لئے اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی لوگوں کا گناہ بھی اس کو اوپر ڈال دیا جائے گا میری امت کا مفلس یہی شخص ہے اور دیکھئے میرے بھائیو رمضان المبارک کا مہینہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کو حامل ہے کہ اس کی غرض غائد ہی گناہوں سے بچنے کی تربیت کرتا ہے اس وجہ سے اس مہینے کی اہمیت اور زیادہ ہے کہ یہ گناہوں سے بچنے کی تربیت ہی کرتا ہے اس کے مقصد کی حصول کے لیے شیاطین کو پابند سراسل کر دیا جاتا ہے یعنی شیطانوں کو جھکڑ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ادھر ادھر منتشر نہ ہو جائیں فیل نہ جائیں اور یہ لوگوں کو آدمیوں کو اوہارے نہ برائی کی طرف اس لئے شیطانوں کو بھی اللہ رب العالمین کا کرتا ہے جھکڑ دیتا ہے اس سے بھی رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور اس کے بعد تاکہ جو شخص گناہوں سے رکنا اور بچنا چاہتا ہے کوئی اس کی رکاوٹ نہ ہو محسوس نہ ہو عمر واقعی یہ ہے کہ رحمتوں اور برکتوں کی اس مقدس مہینے میں تھوڑی سی کوشش اور ارادہ کرنے سے ہر آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف رغبت اور گناہوں سے بچنے پر آمادہ ہو جاتی ہے بس جس نے مہینے بھر میں دن کے اوقات میں ترکِ تعام کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور اپنے گنشتہ گناہوں پر احساس نظامت کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کی اور آئندہ کے لئے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا مصمم کر لیا ارادہ کر لیا اس نے گویا کہ روزے کے مقاسد کو حاصل کرنے اور ماہ سیام کی برکتوں سے بھرپور کیا ہوا حصہ لیا ہے ہم اور آپ دل کے اندر عزمِ مصمم کر لیں ارادہ کر لیں کہ گناہ سے بچنا ہے نیکیوں کا نیکیاں کرنا ہے یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے یہ مہینہ شہر القرآن کا مہینہ ہے یہ مہینہ شہر التعا کا مہینہ ہے یہ مہینہ قرآن کے تلاوت کرنے کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنِ وجید کو نزول فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بہت سارے بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور افطاری کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے بندے کو جہنم کے آگ سے آزاد کرتا ہے میرے بھائیو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے اس کے اندر تلاوتیں کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے نفلی نمازیں پڑھ کر کے اور قیام اللہ لیل کر کے ساری چیزیں کر کے اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے گڑ گڑا گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی کیا کریں بخشس کروالے اور دیکھئے رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السمائی وغلقت ابواب جہنم وسل سلط الشیاطین رواہ البخاری و مسلم حضرت ابو حریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے اور تو آسمان کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں آسمان کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے کو یہ فوقیت حاصل نہیں ہے یہ صرف اور صرف جو حاصل ہے رمضان المبارک کے مہینے کو یعنی آسمان کے دروازوں کے ساتھ ساتھ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے بان دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ تم نیکیاں حاصل کرو محنت کرو قطو کاوش کرو اور رات کے وقت میں قیام کرو پرانے مجید کی تلاوتیں کرو اور دن کے ایام میں روزہ رکھو صبح صادق سے لے کر کے غروبِ آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا اور ان تمام چیزوں سے بےہودہ اور برائی ان ساری چیزوں سے رک جانا یہی روزہ ہے اسی طریقے سے رمضان المبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں عمرے کا سواب حج کے برابر ملتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے بھائیوں کہ جو رمضان المبارک میں اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے اندر دو گناہ کر دیا جاتا ہے جیسے یہی عمرہ ہی لے لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انساری ایک عورت سے یعنی ام سنان سے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر بھول گیا ہوں تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی ہو عورت نے عرض کیا ہمارے پاس صرف دو اوٹ ہیں ہمارے پاس صرف دو اوٹ تھے ایک میرا شہر اور میرا بیٹا حج کے لیے چلے گئے اب میرے پاس ایک اوٹ ہے گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے مسلم شریف کی یہ روایت ہے گویا کہ اس احادیث سے پتا چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کا اور اس روزے دار کے ساتھ ساتھ ایک انسان جو عمرہ کرتا ہے اس کا حج کے برابر سواب ہے اس حج کے برابر سواب ہے تو میرے بھائیوں کی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عمرہ کا جو سواب ہے وہ حج کے برابر ہے لیکن آج جو حالات حاضرہ ہیں اس وقت جو چل رہا ہے میرے بھائیوں بیماری کی وجہ سے جس کے پاس تصریح ہوگی جس کے پاس توقع نہ ہوگا جس کے پاس اعتمر نہ ہوگا وہی لوگ بغیر تصریح کے نہیں تصریح کے ساتھ ہی جا سکتے ہیں عمرہ کے لئے تو جو قانون اور نظام بنا ہوا ہے اسی کی مطابق آپ فالو کرتے ہوئے عمرہ کرنے جائیں اگر اجازت نہ ملے تو آپ ہرگز نہ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ساتھ نہیں تو عائندہ اللہ رب العالمین جواب کو موقع دے لیکن اگر آپ کو توفیق ملے تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عمرہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ حج کے برابر ہے اسی طریقے سے اس مہینے کی جو ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا ہم اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں کھانے پینے سے انسان جو رکا ہوا ہے یہ روزہ کل قیامت کے دن سفارش کرے گا کل قیامت کے دن سفارش کرے گا اور ہم جو عبادت کریں چاہے نماز ہو روزہ ہو صدقہ خیرات ہو جتنی بھی چیزیں ہیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لئے اور اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے اخلاص اگر ہے تو کامیابی اور کامرانی ہمیں اور آپ کو ملے گے وانا عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کریں گے روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا یہ روزہ اور قرآن یہ دونوں کا تعلق بہت گہرہ تعلق ہے میرے بھائیوں اور یہی نہیں روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکا تھا روکا رکھا تھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش کو تو قبول فرما لے میری سفارش کو قبول فرما لے تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا اس کی سفارش کو قبول فرما لے گا اور اسی طریقے سے پھر کہے گا قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کو قیام کے لیے سونے سے روکا رکھا لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ دنوں کے سفارش کو قبول کیا جائے گا دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا یعنی روزہ جو سفارش کرے گا اس کی بھی سفارش قبول ہوگی اور قیام القرآن بھی جو سفارش کرے گا اللہ رب العالمین سے یعنی اس کی بھی سفارش کو قبول کیا جائے گا گویا کی اس حدیث سے پتا چلتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کی اور قرآن مجید قرآن مجید جس کے بارے میں شفارش کریں میرے بھائیو یہ قرآن مجید جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین حدیث کے اندر آتا ہے ایک حرب پر دس نے کیا ایک حرب پر دس نے کیا اور دس سے لے کر کے ساتھ سو نے کیا تک اللہ رب العالمین اپنے بندے کو دیتا ہے تو ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں جس طریقے سے علف لام میم اس میں ظاہرتا ایک تین حروف ہیں لیکن علف لام اور میم یہ تین حروف ہو گئے تیس نے کیا ہو گئی اور اللہ رب العالمین اپنے بندے سے خوش ہو کر کے سات سو اس طرح سات ترک اکیس سو یعنی اتنا زیادہ نے کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کو دے دیگا تو ہم اور آپ میرے بھائیو قرآن مجید کی قصر سے کیا کریں تلاوت کریں جب تلاوت کریں گے راتوں کو قیام کریں گے دن کے ایام میں روزہ رکھیں گے تو روزہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی یہ دونوں ہمارے بارے میں قل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے شفارش کریں گے اور جس کے بارے میں یہ شفارش کریں قرآن بھی شفارش کریں روزہ بھی شفارش کریں اس کے لئے کیا کہنا اور انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر ہوگا اسی طریقے سے ہم اور آپ رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ روزے کا عجر بے حساب ہے بے حساب ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے سے خوش ہو کر کے کتنا دے دے کتنا دے دے ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے آئیے حدیث سنتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصیام فإنه لي وأنا أجزی به والصیام جنت فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل ان نمروم صائم والذی نفس محمد بیده لقلوف فمصائم اطیب عند الله يوم القیام حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزے کے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا اور روزہ آگ سے ڈھال ہے روزہ آگ سے بچنے کے لئے جہنم سے بچنے کے لئے ڈھال ہے لہذا جس جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو وہ روح آدمی کیا کرے فحش اور بےہودہ باتیں نہ کرے اور غلط باتیں نہ کرے اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوش کرے اور یا لڑائی کرے یا جھگڑا کرے یا جنگو جیدال کرے یا گالی دے تو وہ اتنا صرف کہہ دیں کہ میں روزے صدار ہوں میں روزہ سے ہوں میں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے مہکی خوشبو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے لئے دو خوشیاں ہیں وہ دونوں خوشیاں کیا ہیں میرے بھائیوں جس سے وہ فرحت حاصل کرے گا پہلی چیز یہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے افطاری جب کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ صبح سے لے کر کے شام تک وہ بھوکے اور پیاسا جو ہے اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے روزہ رکھا ہے جب وہ اس کو افطاری کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے افطاری کرتا ہے اور افطاری کرنے کے بعد جب دعا پڑھتا ہے تو اسے ایک خوش ہی ملتی ہے افطاری کے وقت اور ایک چیز آپ کو اور بتاتے ہیں چلو میرے بھائیو افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قابل قبول ہوتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی ہے بشن ہے میرے بھائیو اخلاص کے ساتھ کریں ہم اور آپ کو چاہیے کہ افطاری کے وقت دعا کریں دعا کریں ہمارے بہت سارے بھائی بنانے کے لئے افطاری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مشغول ہیں ساری چیزیں ایسا نہیں اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو دس منٹ پانچ منٹ نکال کر کے پہلے بیٹھ جائیں دیں اور دعا کریں دعا کی مقبولیت کا وقت ہے اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اپنے بی بی بچوں کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے پہلے خوشی جو ہوتی ہے افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے اور دوسری جو خوشی ہوگی سب سے بڑے خوشی اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نصیب فرمائے وہ کیا ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا کل قیامت کے دن اور روزے کی بدنے میں اپنے رب سے انعام پیش کیا جائے گا پائے گا تو خوش ہوگا اپنے رب سے جو انعام پائے گا وہ کیا ملے گا اس کے بدنے میں اللہ رب العالمین جنت الفردوس کے اندر جگہتہ فرمائے گا تو روزے دار کے لئے دو خوشیاں ایک افطاری کے وقت اور جو خوشی ہوگی اور دوسری جو سب سے بڑی خوشی ہوگی وہ اپنے رب سے جب ملاقات کرے گا کل قیامت کے دن اور اللہ رب العالمین اس کا پورا پورا بدلہ اسے دے گا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کل قیامت کے دن رب کا دیدار کرا دے اور رمضان المبارک کے سے جو فیضیاب ہوں اس کا پورا پورا بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں دے اسی طریقے سے رمضان المبارک کی فضیلت یہ بھی ہے کہ روزے داروں کے لئے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے ایک خصوصی گیٹ ہے جس کے اندر سے صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے روزہ رکھتے ہیں اس گیٹ سے کسی دوسرے کی انٹری نہیں ہو سکتی ہے اس سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکتا ہے بکیہ دوسرا آدمی اس سے داخل نہیں ہو سکتا ہے ائی حدیث سحل بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الْرَّيَّانُ يُدْخَلُ فْمِنُهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ لَا يُدْخَلُ مِنْهُ أَحْدٌ غَيْرُهُمْ مُتْفَقُنْ عَلَيْهُ حضرت السحل بن سعاد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام کیا ہے ریان ہے جس سے قیامت کے دن روزے دار روزے دار گزریں گے یا داخل ہوں گے ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس گیٹ سے داخل فرما دیں اسی طریقے سے رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے نجات جلاتے ہیں رمضان المبارک کی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات یا افتاری کے وقت بہت سارے بندے کو اللہ رب العالمین جہنم کے آگ سے نجات دیتے دیں جہنم سے آگ سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جہنم کے آگ سے تو بچا لیں حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی پہلی ہی رات سے شیعتین اور سرکس جن کو باد دیا جاتا ہے جکڑ دیا جاتا ہے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلک نہیں رہتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیا جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر اے شر کے چاہنے والے اے برائی کو چاہنے والے رک جا رک جاتو رمضان کی ہر رات اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں ابن فسیمہ کی یہ روایت ہے ابن ماجہ کی یہ روایت ہے یعنی یہ روایت سعیبی ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کے ہر رات کو بہت سارے بندے کو اللہ رب العالمین جہنم کے آگ سے کیا کرتے ہیں آزاد کرتے ہیں اور اس مہینے کو خصوصیت جو حاصل ہے جنت کے سارے گیٹ کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے یہ فوقیت یہ فضیلت حاصل ہے اس کو رمضان المبارک کے مہینے کو اسی طرح سے روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں وَعَنْ جَابِنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ اِنُوْ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ اُتَقَاءَ وَلِذَالِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رواہو ابن ماجہ ابن ماجہ کے روایت ہے حضرت نجابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اسی طریقے سے اس مہینے کی جو فضیلت حاصل ہے رمضان میں سیام اور قیام کرنے والا رمضان کے مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو شخص روزہ رکھتا ہے اور راتوں کو قیام کرتا ہے قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا حضرت عمر بن مرہ جو ہنی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور پانچوں وقت کی نماز قائم کروں یعنی نماز پڑھوں اور زکاة ادا کروں اور رمضان میں سیام اور قیام کروں رمضان کے روزے رکھوں اور راتوں کو قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا صدیقین اور شہدہ میں سے ہوگا اسی طریقے سے میرے بھائیو رمضان المبارک کے ایک جو اہمیت ہے اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم رہنے والا بدنصیب ہے حضرت عنیس بن مالک کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ذا شہر قد حضرکم فیہ لیلت خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر كلہ ولا يحرم خیرها الا محروم رواہی انماجہ حضرت عنیس بن مالک اسے روایت ہے کہتے ہیں رمضان آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو تم پر آیا ہے ان میں سے ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا نے اس فرمایا کہ لیلت القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے تو میرے بھائیو رمضان المبارک کا جو مہینہ ملا ہے خیر و برکت کا مہینہ ہے ہم کسرت سے نیکیوں کو سمیٹ لیں اور نیکیوں حاصل کریں تاکہ ہمیں کامیابی اور کامرانی کل قیامت کے دن ملے رمضان پانے کے باوجود جو مغفرت حاصل نہ کر سکے نیوالوں کے لئے ہلاکت ہے جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کے بخشص نہ کروارے اس کے اتنا بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ممبر لاؤ ہم نے ممبر لائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے پہلی سڑھی پر آمین کہا دوسری سڑھی پر آمین کہا تیسری سڑھی پر آمین کہا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سڑھی سے جب اترے حسب معمول صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا پہلی سڑھی پر آمین کہا دوسری پر آمین کہا تیسری پر آمین کہا کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا فرشتوں کے سردار آئے اور کہا کہ جو شخص اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشس اور معافی حاصل نہ کر سکا میں نے اس پر آمین کہا جو شخص کو رمضان مبارک کا مہینہ مل جائے اپنے گناہوں کی بخشس نہ کروالے روئے اور گلگلائے قرآن مجید کی تلاوت کر کے عجر و سواب نہ حاصل کر لے روزہ رکھ کر کے اپنی گناہوں کی بخشس نہ کروالے اس کے اتنا بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے تو میرے بھائیوں جو ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا ہے خیر و برکت کا مہینہ ہے ہم اپنے گناہوں کی بخشس کروائے اپنے رب سے سامنے روئے گلگلائے اور دوسرے سیڑھی پر جو امین کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے یعنی نام نام اس میں گرامی جناہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اور آپ جتنے مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے میرے بھائیوں دروش شریف پڑھنا چاہئے اگر پورا نہیں پڑھ سکا تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اس لیے ہم اور آپ درود کا احتمام کریں اس کے بعد انشاءاللہ کبھی بتلاوں گا لیکن کم سے کم ہم اتنا پڑھ لیا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پڑھنے کا جانتے کیا فائدہ ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفاقت حاصل ہوگی اور تیسری سیڑے پر جس شخص نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اطاعت اور فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا لیا اس کے اتنا بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے تو اس حدیث کے اندر تینوں چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور محل شاہد یہ ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے اس کے اتنا بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے جو لوگ روزہ خوروں کا عبرتناک انجام کیا ہوتا ہے اس حدیث سے روزہ کی اہمیت کا پتہ چلے گا جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں دن کے اندر کھاتے اور پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں مجھے تکلیف ہے پریشانی ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پتہ نہیں آئندہ سال یہ رمضان کا مہینہ آپ کو ملے یا نہ ملے لیکن جو آپ کو رمضان کا مہینہ مل گیا ہے تو آپ کیا کریں روزہ کو رکھیں اس کو غریمت سمجھیں آئیے حدیث کے اندر حضرت ابو امامہ الباہری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں یہ حدیث ان لوگوں کے لئے ہے جو رمضان کے مہینے کے اندر بھی افتاری کرتے ہیں یعنی روزہ نہیں رکھتے ہیں کہتے ہیں اس حدیث سے روزہ رمضان اور مبارک کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے مجھے میرے بازوں کو سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی پر چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا انہوں نے آپ کے لئے سہولت پیدا کر دی آپ کے لئے آسانیہ پیدا کر دی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر چڑھ گیا حتیٰ کی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا اور جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہیں پھر وہ میرے ساتھ اور آگے پڑھے اور آگے گئے جہاں کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور جب آگے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں ہوئے دیکھا جن کے موہ کو چیرا جا رہا تھا جن کے موہ کو چیرا جا رہا تھا یعنی فارا جا رہا تھا جس سے وہ خون بہ رہے تھے میں نے پوچھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کر لیتے کر لیا کرتے تھے یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے گویا کہ روزہ خوروں کا جو لوگ روزہ نہیں رکھتے دن کا ایام میں افطاری کر لیتے ہیں یہ جان لیجئے یہ ان کا انجام ہے جو سزا ملے دی کل قیامت کے دن میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو جو یہ موقع ملا ہے اللہ نے آپ کو جو پہنچا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آپ روزہ رکھیں اپنے رب سے روئے اور گرگرائیں ذرا اپنے گریبان میں جھاک کر کے دیکھیں کہ پچھلے رمضان المبارک کے اندر کتنے آپ کے بھائی کتنے دوست کتنے عزہ قارب اور کتنے رشتے دار موجود تھے آج وہ آپ کے مابین نہیں ہیں اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ موجود ہیں آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا ہے آپ روزہ رکھیں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گرگرائیں اپنے رب کے سامنے افتاری کے وقت دعا کریں رات کو قیام کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اس کے بدلے میں جنت الفردوس کے اندر جکہ بھی تو دے رہا ہے لیکن افسوس صد افسوس کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی جو رفتار پہلے بے ڈھنگی تھی وہی پھر بھی ہے ابھی باقی ہے جو پہلے دنوں کے اندر کرتے تھے آج بھی وہی کر رہے ہیں میرے بھائیو یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے پتہ نہیں ہمیں اور آپ کو یہ آئندہ سال ملے یا نہ ملے اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اور آپ روزہ رکھیں حدیث کے اندر آتا ہے جس شخص نے رمضان المبارک کے روزہ رکھے ایمان کی حالت میں سواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے اللہ العالمین کسر سے قرآن مجید کی تلاوت اور روزہ رکھنے اور نیک عمل صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ العالمین تو اسے معاف فرما دے اللہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو کوئی شفایہ آپ کر دے اللہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروز ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے اللہ العالمین تو ہمارے عبادتوں کو قبول فرما لے اللہ العالمین تو ہمارے روزوں کو قبول فرما لے اللہ العالمین تو قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما لے اللہ العالمین جو بھی خطائے ہوئی ہیں چاہے وہ سری ہو یا زہری ہو اللہ العالمین تو اسے معاف فرما دے اللہ العالمین اگر تو نہیں معاف فرمائے گا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ العالمین ہم تیرے دربار میں تجھ سے رو رہے ہیں گل گل آ رہے ہیں الہ الالمین تو ہماری گناہوں کو بخش دے الہ الالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ الالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہتا فرما الہ الالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ